اسلام علیکم ناظرین اس وقت میں حاضر ہوں آپ کے خدمت میں ایک ایسی مشہور راستی کے ساتھ میں بیٹا ہوں جو کسی تحرک کے محتاج نہیں ہے آپ نے پاکستان کو بنتے دیکھا آپ نے قیام پاکستان کے بعد اس صبح کی جتنی خدمت کی جو کردار آدھا کیا وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے آپ شبہ تیپ سے بھی وابستہ ہیں اور بطور وپاکی وزر بھی کام کر چکے ہیں تو پھر ہمارا ڈاکٹر صاحب کے پاس حاضر ہونے کا مقصد یہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے ہم معلوم کر سکے ڈاکٹر صاحب سے جاننے کی کوشش کریں کہ ڈاکٹر صاحب نے چھوٹے سے کوئٹا کو بائیس لاکھ تک کی تیلاب تک بنتے ہوئے دیکھا ہے آج ہم بات کریں گے جناب ڈاکٹر مالک کاسی صاحب سے آسلام علیکم ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ چونکہ آپ نے کوئٹا پاکسان کو بنتے دیکھا آج جو ہمارا بنیادی آپ سے جاننے کی جو ہم کوشش کر رہے ہیں یا ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کوئٹا کی جو شخصیاتی جنہوں نے یہ کوئٹا بنایا اگر ان کا ہمیں آپ سرسری صاحب بتا دے کہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس کوئٹا کی تیاب میں کوئٹا جو ہمیں سب سے پہلے تو پرسٹا ہمار میں کوئٹا کی پورٹس جو ہمیں اس کا واضح ہو گیا پھر اس وقت دو سکول سے ایک فارورڈ سکول آف پالیسی ایک جاننا سٹیشنری اور ایک موڈریٹ سکول تو کوئٹا جاننا تینوں سکول لکھا کیوں کوئٹا کی سٹیٹسیک ایمپورٹنس جاننا ڈیفرنس آف انڈیا کے اتحائی مرضول تھے اس سرسلے میں اٹھارہ سو سٹیٹر رکوئٹر کو ایک وائٹر کیا اور یہاں جاننا بل سو بس کیا کے پانچ ہزار برطانوی فاؤ جہاں برطانوی انڈی فاؤ جہاں اسٹیشن جو اور پردوچستان ایجنسی کا کیام جاننا کچھ اوغان دسٹک سے جو انتنامک اور ڈامک کے بعد اس کو کہا جاتا تھا اسائن ڈسٹک سے اس سے بھی ہے دولز آئی ہے جو وائپشین چمل بگرہ اور یہ دیس ڈسٹک جو ہوتے جیسے نسیر آباد کوئٹا کامخانہ کرنا یہ جاننا یہ ایک وائٹ کیے گئے اور پردوچستان ایجنسی کا کیام آیا اس کے بعد اٹارہ سو اٹاسی میں اس سیکنڈ آبان مارچ اس کے دوران اس کو جانا مکمل سوپا انڈر ایجنسی کا کیا ہے جو سب سے پردوچستان ایجنس کا کیا ہے جو سب سے پردوچستان ایجنس کا کیا ہے جو کہ اس نور ویسٹر انڈیا کی مشہور تانوی آفیسل ان کے ساتھ کچھ نیتیو آفیسل بیا ہے اور وہ نیتیو آفیسل کا بہت شکلبت کرنا کیوں جو سب سے پردوچستان ایجنس کا کیا ہے جو سب سے پارس مہدہ چریترا رکھا اور دوسرا لڑا اعترام کا اور کچھ پشتون آفیسل تھی اس وقت کے شریف میں بتاؤ کہ سب ایسرت کا کیام انیس سو ایک میں آیا ہے اس سوا لیکن منشتان اٹھارس سو اٹھارس سو اٹھارس سو اٹھارس سو اٹھارسی میں درجہ اول انڈر تیجن میں تک ہونا ہے تو ان میں یہ نا ان میں ان ترین انسان جو تے پوردالا جمعیت لگا رہتا ہے سب اس میں آپ نے بات کی مشہور شخصیات کی جب ہم بچے تھے روڈوں پہ مختلف نام تھے موتی رام روڈ اس وقت بھی ہیں اس کے علاوہ جمعیت رائے روڈ تھا کوئٹا میں اس پارے میں کچھ بتا دیں یہ روڈ کما غائب ہو گئے ہیں اور یہ لوگ کون تھے یہ بدقسوتی ہے کہ ان لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے جیسے لالا جمعیت رائے کا اس نے بدوشتاں ڈیسٹک گزیٹیرز کے بنانے میں ابھی تک وہ ریفرنس کے طور پر استعمال ہوتا ہے اس میں اس کا بہت بڑا کنٹریبیشن ہے دوسرا کوئٹا موسپل مہنوان کوئٹا موسپل کا کمیٹی تھی اس کے لئے قوانی اور طریقے وغیہا تیسرا جینا بدوشتاں کی چونکہ یہ جرگہ سسٹم تھا تو رواج کے لئے ایک بک کمپائن کے موکامی موٹباری اور سرداروں کو کنٹریٹن گیا ایسی دوسرا جینا دوسرا جینا باب گاندہ ہوتا را ہم کا پھر جینا ہور بھی بیشمال کمrau میں سرمیش شمشاہ تھی اور یہ تمام کتمام منجاب سے دیں اور کچھ سو بے سر ات سے جسمیں خام بادر شرمت خان کا جس کا بیٹا لیٹنٹ جنرل یوسف صافتہ یا کرنال مدوور خان جو ہمارے وائشان سرگال کشاہ ہوتے یا کوئی ٹمی مونی گا افریدی سنیٹر کوئی جنہی تو یہ نام ان کے نام پر شہر میں سڑک رہی تھے بشبور ہے میرے والد کے نام پر بھی سڑک ہے عبداللہ جان دی خانبادر مرتضی خان ترین کے نام پر علی بھائی کے نام پر یہ بہت کے لوگ ہیں دیکن وہ جو پرانے کہیں پاکستان کے بعد کے نہیں پاکستان سے پہلے کے دیکن پہلے ان اکابری کے بعد کے جیسے جمیترائی صاحب اور شاوکشا صاحب شاوکشا روڈ ہے شاوکشا اور گمپترائی صاحب اور جمیترائی صاحب بہت بڑا حیسان ہے کشار پر اور پارٹیشن کے بعد اس کا بیٹھا تھے گودان سے وہ ہندو سانگ ہے اور اس کا گرینٹس انجو ہے وہ بہت بڑا ایکٹر تھا بمپئی میں بعد نے انڈین آس آف پارلیمنٹ پہ ممبر تھا اور ہمیشہ کوئی ٹچ پارٹی کرتا تھا اچھا ان کے کیا ہوگئے ہم نے یہ نام خامخواہ چیز کے بلکہ جو نئی سر کے بنی ہیں ہماری پاکستان کے بعد کے کار بھریم کے نام پر ایک ہماری پہ رونا ہونے چاہیے چاہیے تو لالا جہ میٹرائے سر کا نام جانا ہو اب میں آرچر کا نام دیتا ہوں آرچر صاحب یہاں 50 کمیشنر تھے پولیٹک ایجنٹ جب وہ ریٹائر ہو اس نے دندن میں چندائے کٹا کرتے لیڈی گفرن اسپطال میں آلپر آرچر ویڈفیر سنٹر بڑھا ایج چھو پشاں دندن سے پیسا 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 ایسے یہ جو وہ ہے بلدیو سنگھ یہ یہاں ہونڈری مجیسرات تھی غل ملدس کے نام پر ابھی بھی موٹی رام بلدیو سنگھ کے نام پر ہے اور تیسرہ یہ ملی کا گاندی کا گرنڈ پادر گردت سیم پیشاہولی تھے یہ یہاں آسسٹنٹ کمیشنر تھے ریٹائر ہو کر کے یہ چلے گئے اور شیمدہ میں جانا ہونڈری مجل سے پیدے یہاں ریمیسیٹ ہے پیشاہولی میں چلے گئے تو ان کا نام جانا یہ ہمارے تاریخ ہے اور تاریخ خور جانا اس کو خدرنا نہیں چاہیے یا جتنا بھی اڈر صاحب میں کتا کلام کی ماں تو چاہتا ہوں میں آپ سے جاننے کی کوششی موازی میں جب جس طرح کے روڈوں پہ نام رکے جاتے تھے لوگوں کے جس طرح اپنے ان کا کٹیبوریشن تھا لیکن اب تو روایت ختم ہو گئی ہے اب جمیعت رائے روڈ کے اگر ہم بات کرتے ہیں ہم نے ایک کمرشل مقصد کی لیے گرستان آنے والے شخص میخلی درامان کے نام تو اس روڈ کو کر دیا ہے انہوں نے ایک سڑک جیانا اس کو چینج کر دیا ہے اور ایک سڑک جیانا وہ ڈوالبنڈی کی طرح اس کا نام جب یہ طرح روڈ آلی بن رکھا ہے دیکھ اس کو بھی کسی نے چینج کر دیا اور وہ نام اب فرنسٹنس ایک قواری روڈ جیانا یہ شیخ عبدالسامد کا نام ہے اور شیخ عبدالسامد جیانا یہ حیلہ ایڈمانسٹر تھا کوئی ٹیک کے آئی سکول کا اور میرا والد اپنا خوب اس کا شاکر تھا مارکر صاحب میرا والد آغاز اور برشاہ یہ وہ اس کے شاکر تھا اس کے نام پر وہ بھی خواہب ہو گیا سمجھ گیا نا تو یہ ہمارے تاریخ میں شمشہ یہ ایک پٹواری سے تاریخی کرتے کرتے وزیر آزم کلات وینا اور اس کے بعد امان اللہ خان کے لئے تھوڑا وانوار کے بعد یہ برطانوی مبت کے ساتھ پر امبر تھا تو اس کے نام پر سرگو کے قائبات اس کو رکتا ہوں کا کیا طریقہ ہے کہ ہم مزید جو ہمارے پاس کچھ نام بچ رہے ہیں گردت سنگھ روڈ کی شدورت میں موتکرام روڈ کی صورت میں زوکرام کے یہ کیا ہم کر سکتے ہیں کہ یہ نام نہ بدلے یہ تو ہماری تاریخ ہے اب تاریخ کتاب بدل نہیں سکتے ہیں اور یہ ہمارے شہر کے محززین تھے اور گردت سنگھ نے سپیشل سکول خالصہ ہائی سکول بنایا ہے آپ سمجھ گے جس پہ کتنے ہزار در کونے اور یہ ڈونیشن ان کا تھا سمجھ گے تو ایک آدمی نے جو ہمارے کوئٹہ کے بچوں کے لئے سکول پہایا اس کو ہم یا اس کے گراؤن کو کبزہ کریں یا اس کا نام جائے کبزہ کریں اس کے سامنے اس سکول کے سامنے ایک کردوارہ ہوا کرتا تھا جو بعد نے آمیدردین سکول کا اوستال بنا ابھی پتہ نہیں کیا بن کیا سمجھ گے تو جو جو یہ جانا جن کے اس شئے پر احسانات ہیں احسانات ہیں اردہ سب کچھ کچھ دوست یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ہندو تھے چلے گئے اپنا تسین سپیٹ کی ہم مگر بات کریں اسلام تو ایک حضیم پور ہے اس میں منوریٹیز کے حقوق جنگہ میں کم زور جیسے اردہ کیا جنگہ اسلامی تو ہبی بھی ہمارے شہے میں ہمارے اندو بھائی ہے جیسے کہداش گوڑی ہے اس کے کنٹیبیوشن ہے پاکستان کے سپریم کور کے بہتری جڈج ہوتے ہیں اور وہ ایک اندو تھے ابھی بھی زندہ ہے ابھی رٹھائے ہو گئے ہیں سمجھے نا تو مطلب ہماری معاشرے میں تو اتنا تھنگ نظری نہیں ہے اور انی بھی نہیں شایئے بابوانداز اس اسلام اقلاق آپ سمجھے نا اور وہ سپریم کورٹرچیو جسٹس پہ رہا ہے اور ادھر کوئی کوئی پردل ہیں اور دوسرے تیسرے میں سمجھ گئے نا ایسی ہماری پارسی لوگ ہیں یہ دفرنس کو کامل میں جتنا ڈوزیشنیں ان مالکر سابق دیدیا آپ کے اسماعید کا ہائی سطور کیلئے زمین پٹے کے خاندان لے دیا جیل روڈ پر جاپر خان جوانی روڈ پر سکول مارکر صاحب بھی بنا رہا ہے اور اس نے کہنا تو ان کے سمجھے یہ اس وقت جب یہاں پر تعلیم کی بھی قلت ہی کہیں تعلیمی لاروں کی قلت ہی کہیں یہ اس وقت ہی آپ بات کر رہے ہیں یہ تو کوئٹر کے بننے کے ساتھ یہ لوگ تشریف کا ہے یہ مارکر پٹے کے پہمے دیں جائے ہیں اب ان میں جائے ہیں پانوچستان کا قابل فخر جائے جاؤ سپریم کو دورا پٹے دیں کہ ابھی یہ ہیڈی سینٹر جائے ہیں یہ پٹے کے دورا پٹے کی طرف سے توفہ ہے کوئٹیشن ہے یہ اس کے اب آپ کا بنگو دب ہو کرتا ہے اچھا ایسے ہی یہ لوگ آئے انہوں نے یہاں انویسٹ کیا پر حالی ہے یہ جو فلور میں جیسے جاؤن پور میں اور آئیس فیکٹریز دیں لگائی ایسی مارکر فیویلی دیں کوئٹہ کے لوگوں کے لیے اور ایسی دوسرے ہمارے بھائیتیں انہوں نے سکول کو دیں اور اس میں یہ نہیں کہ صرف جیسے ہمارے اسلامیہ ہالسکول تھا یہ سب سے پہلے ہن جمن ہے پنجابی مسلمان نے بنایا تھا اس کے بعد ہن جمن ہے اسلامیہ ہوگا میرا والد اس کا سکرٹی جنرل ہوگا ہن جمن کا اور یہ تمام کے لیے تھے ایسی سناتن درم سکول سب کے لیے تھا پرچھتا ہے سب نہیں تھا آپ سب نہیں کہنا بہتوں پارٹکشن کے بعد جنہا پھر ان کا وہ کہہ جیسے سنڈے منھ پرائمیل سکول تھا سٹیٹ آف آٹھ سادک شہی پارک نے اس میں میں یہ چھوٹی ہے بہت پاس کے میں نے دنڈن میں اترچہ سکول نہیں دے گا تھا جو سٹینڈر تھا جو وہ تھا تو اس کو سٹیچ کر کے کر کے کر کے پھر کیا منا دیے گا ہی دنڈر سکول طرح صاحب ناتن سنگ کے بارے میں اگر کچھ بتا دیں ناتن سنگ گروہ بھی چیلیج کر دیا انہوں نے ناتن سنگ روڈ رکھ گیا ناتن سٹریٹ رکھ دیا ناتن سنگ سٹریٹ لیاکت بازار میں ایک گلی ہے ناتن سنگ سٹریٹ یہ کس جگہ ہے یہ لیاکت بازار میں اگر ہم جب آتے ہیں تو یہ اس کا نام مجھے بتا دیت میں نے کہا تھا لیکن کے بعد میں یہ وہاں ہی پانسار شاہب ہے انہوں نے اپنے نام کر رہا ہے پڑھ گیا ہے حاصل میں یہ نام جینا یہ ایک کمپیٹنٹ اترٹی ہونے چاہیے مصفل کارپوریشن میں جو کہ ہمارے جو حقابرین ہیں مصفل کارپوریشتان کی کون کی نام برونہ شاہی ہے سمجھ گیا نا تبدیل کرنے کا اختیاب کو نا جنہوں نے کنٹیبیوٹ کے جیسے مانکر صاحبے میں نے نام دیتے ہیں جیسے عجیف عضیلائی ہے عجیف عضیلائی کا کنٹیبیوشن دتو انسنس کا اس کو کون اکمو کر سکتے ہیں عجیف عضیلائی موکم دین صاحب ان کے یہ یتیم خانوں انہوں نے بنایا قبرستان کے لئے زمین وقف کی ایسا ہی ہمارے خانبادر نواق صاحب ورنو خداللہ خان کی پراؤں کی خانوں کو نشکی ہے تو بات بات یہ ہے کہ یہ شہد ہے یہ سب کا ہے ایک کمیونٹی کا نہیں ہے تمام یہ منٹی دیکوال منٹی دیشد اور منٹی ریل ہے جیسے یہاں ہی تو کمیونٹی پر رہتی ہے ہماری کاشیوں کے ساتھ ایک گاؤں ہیں ہی دووں کے حتر محمد روڑ پر شاندی نگر اور بہت پر امن اور ایک ساتھ دے رہے ہیں بہت شکریہ عضی صاحب جیسے کہ ناظرین آپ نے دیکھا ڈاکٹ صاحب نے بڑی موپیل باتیں کی زوال سے اسی بات پر بچا جا سکتا ہے کہ ہم ان لوگوں کی جو انہوں نے اس شہر کو ڈاکٹ صاحب نے جمیترائے صاحب کی بات کی انہوں نے بڑے تین کام کیے ہیں جو اہم جنہوں جرگے سسٹم پر لکھا ہے ڈاکٹ صاحب کے بقول اور نیوزپیلٹی کا جو منول لاہر وہی بنایا ہے تو ایسے لوگوں کو ہمیں پراموش نہیں کرنا چاہیے ہمیں ان کے نام پر مزید دارے بنانے چاہیے بجائے اس کے پہلے سے حاصل نام سے ہم محروم کریں خدا کریں کہ ہم ایک اچھی سوچ کے ساتھ اس فکر کو آگے لے کے پڑھیں بہت شکریہ